اسلام علیکم آج کے مسافر ولاغ میں خوش آمدید اور آج ہماری جرنی سٹارٹ ہوگی خبیکی لیک سے اور ہم جائیں گے ڈیپ شریف کیونکہ خبیکی لیک سے نکلتے ہوئے ہمیں شام کافی ڈھل گئی تھی تو اس لیے ہم نے سٹیک کیا بیچ میں اور پھر نیکس ڈے مارننگ میں ہم نکلے ڈیپ شریف کے لیے تو یہ ساری جرنی آپ کو ہم دکھائیں گے اور ڈیپ شریف میں جو مزار ہے پلس وہاں پر جشمیں ہیں جہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ کافی شفا ملتی ہے اور اس طرح کچھ ڈیلز وغیرہ بنی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اب رات کا ٹائم ہوگ چکا تھا اور ہم نے دوپیر میں بھی کچھ خاص کھانا نہیں کھایا تھا بس نیکس نیکس ہی دردر مو چلاتے رہے تھے تو اس وقت بھوک صحیح زوروں سے لگی ہوئی تھی اب ہم دون رہے تھے کوئی اچھا کوئی ہوتل مل جائے جہاں سے ہم ذرا کھانا شانک ڈٹ کے کھا لیں تو جاتے جاتے ہمیں رائٹ سائیڈ پی روڈ کے نظر آیا ایک دارہ ریسٹورنٹ کے نام سے نام تو خطرناک صحیح تھا لیکن جو ہمیں وہاں پہ کھانا ملا اور جو ہاں کے ہونر تھے ایکسپشنلی یعنی بہت ہی آٹلاس تو وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ میں آپ سے بھی شیئر بھی کرتا ہوں بہتا ہے بہتا ہے یہ بہتا ہے وہ بہتا ہے اور انہوں نے بہتا چھایا ہتا ہے ابھی بہتا ہے کہ کل جو دیکھتے ہیں جگہیں دیکھتے ہیں جس میں خالی لیل ہے اب شریف کا انہوں نے بتایا ہے تیمپل ہاں پر شریف واحدہ ہے لیل آن پر دیمشریف وہ بھی ساتھ ہی ہے اسے رسے میں اسے رکھے ہیں وہ وہاں سے کوئی لنک روڈ آتا ہے صحی 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 یہ بھی آگے آپ کی آرئیز کی یہ کونسی والی ہے یہ دو آج آپ یہاں سے ہو کے آئے ہیں یہ ایک بڑی زبردست بلیسنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ایریا میں جائیں تو وہاں پر آپ کو کوئی لوکل بندہ مل جائے کیونکہ آپ ایک لیمٹیڈ نالج کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور گراؤنڈ ریالیٹیز اکثر ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یا آپ کو بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی ڈائریکشنز کے لیے یا اس جگہ کی ہسٹری کے لیے کسی لوکل گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پہ جہانزیب صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے کافی زبردست طریقے سے پورا ڈائریکشنز بھی سمجھائیں اور ہمیں کس طریقے سے اگلے دن کو پلان کرنا چاہیے کون کون سی جگہیں کس طریقے سے وزٹ کرنے چاہیے یعنی کہ پہلے کون سی دوسری کون سی اس طریقہ سے سارا کچھ انہوں نے سمجھایا اور پھر ہم نے خیر وہاں پر کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر ہم نکل گئے آگے فردر کہ ہم قریب جتنا بھی ہو سکیں جو دیپ شریف ہے وہاں پہ پہنچ جائیں اور پھر تاکہ صبح صبح ارلی مارننگ ہم نکل کے دیپ شریف کو وزٹ کریں اور اس کے بعد ہمارا نیکس پلان تھا اچھالی لیک کا دارہ ہوتل سے کھانا کھانے کے بعد پھر ہم دوبارہ اپنی جرنی کنٹینیو کی اور روڈ بہت ہی کندہ سا تھا انڈر کنسٹرکشن تھا لیکن سٹیل مین روڈ کو بہتر کرنے ہونا چاہیے تو یہ اتنا ہمارا ٹائم بہت لگا دیتے ہیں یہ توڑ جلدی دیتے ہیں سڑک کو اور پھر اس کی جو پیاری ہے اس میں بہت ٹائم لے دیتے ہیں پرحل روڈ کافی ٹوٹے پھوٹے تھے اور اس کے بعد پھر ہم پہنچے رات کافی ہو گئی تھی انڈر کر کے بھی تھک گئے تھے تو پھر ہمیں کارٹ سٹیک کریں سٹیک کر کے پھر توبارہ سوہ یعنی اپنی جرنی کنٹینیو کریں گے اس وقت ہم لوگوں نے ابھی جسٹیک کیا ہے یہ نوشہرہ خوششاگ پروڈ کے اوپر ایک پیو سو کا پیٹرل پیمپ ہے کہ ہم لوگ رات کو نکل رہے ہیں یہاں سے تو کچھ سکیورٹی ایشیو سے ابھی ہو سکتے ہیں اس وچہ سے کر کے ہم لوگوں نے یہاں پہ سٹیک کیا ہے رات ہم لوگ نہیں بھی رکیں گے جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم لوگ نے کبھے کی لیک سے نکل کے جو ہے وہ ٹرائیویل کرنا شروع کیا تھا مغرب کے بعد ہم لوگوں نے داراک ریسٹورننٹ کے اوپر ڈینر کیا اور اس کے بعد اچھالی لیک کی طرف ہم لوگوں نے موون کرنا شروع کیا لیکن وہاں پہ کچھ سائیڈ ایریا اس طرح سے کر کے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم لوگ یہاں پہ رکیں گے پی ایس او کے پیٹرل پاپ اچھالی شاہ جی اس وقت بلکل سونے کے لئے ریڈی بٹھے نہیں کبھے کی کبھے کی کبھے کی کبھے کے بارے میں ہمارے فیڈ بیک ہے کیا کبھے کی لیک کے بارے میں ہمارا فیڈ بیک یہ ہے کہ وہ اچھی جگہ تھی جگہ تو اچھی تھی صبح ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ دیب شریف سے سٹارٹ کرنا ہے اور وہاں پہ چشمیں ہیں کچھ پانی کے ان کو دیکھنا ہے اس کے بعد اچھالی جو جیل ہے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں سے پھر ایک ام شریف ام یا ام شریف ٹیمپلز ہیں وہاں پہ بہت پرانے یعنی کہ ہندووں کے ٹیمپلز وہاں پہنے ہوئے ہیں کچھ تین ٹیمپلز تھے جن میں سے اب ایک رہ گیا ہے اور وہ پکچرز میں تو بڑا زبردست رکتا ہے اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم واپسی کے لیے آئیں گے تو واپسی پہ ہمارے ایک دو سپارٹس وہاں پر ہے سمطان مہدی کے جشمیں وغیرہ وہاں پر ہیں تو وہ ان کو وزٹ کرنا ہے اور ایک جیل ہے جو سائیڈ پہ ہے جھالر جیل تو وہ دیکھیں گے اگر ٹائم ہمارا بیک سکا تو پھر ہم اس کو بھی وزٹ کر لیں گے اتر وائز پھر اس کو ہم سکپ کر دیں گے کیونکہ وہ روڈ سے بھی یعنی ہمیں تھوڑا الگ سے جانا پڑے گی اپیر جو سپارٹس ہمارے گربے یہ ایک خوبطورت سفار جانا پڑے گو گیا ہمارے گیا ہمارے گیا ہمارے گیا گیا میں ہمارے گیش کرے نہیں خرائے گیا ہمارے گیا پڑے گیا یہاں بہت سے اپیر سے ہوگا ہے یہاں بہت شراب ہے چاہتی پائے ہوں نگل آئی ہے؟ یہ پائٹ تھنٹھنٹھنٹھنٹھنی تھیل ہو رہی ہے ہم لوگ کو ہی بات ہے کیوں یہ ننام جہاں پہ مسافر پیم نے اسٹے کیا ہے چل بھائی چل بھائی چیزادے جناب اب ہم چل پڑے تھے دیپ شریف کی طرف اور روٹین ہماری ہی ہوتی تھی کہ گوگل میپس آف لائن کر کے ہم ڈاؤن روڈ کر لیتے ہیں اور اس کے دھرور نیوییٹ کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہنچ جائے جی بھی گریب ہو سکے لیکن ساتھ میں جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی رستے میں پوچھ لیتے ہیں کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسے شارٹ کٹس ہوتے ہیں یا ایسے بھی رستہ ہوتا ہے جس کے بارے میں لوکل کو زیادہ معلوم ہوتا ہے تو وہ بھی کام آ جاتی ہے تو ابھی رستہ وہی روڈ کچھ اتنی زیادہ بلکل زبردست نہیں تھی لیکن یہ کہ جتنے زیادہ ٹوٹ پور پچھلے روڈوں پہ تھی اس سے تھوڑی سی کم نہیں جائے ابھی صبح کے ٹائم میں جب دیپ شریف کی قرف ہم جا رہے تھے زیادہ دور میں ہی ہم چلے کچھ دیر بعد ہی ٹرن آگیا مین روڈ سے لیفٹ سائیڈ کی جانے جہاں سے ہمیں جانا تھا اور اس کے بعد وہ آگے ہمیں کچھ ہی دیر بعد تک جگہنے کوئی دیپ شریف کا نظار پر آجا تھا موسیقی یہ میرنو شہرہ روڈ سے لیف سائیڈ پر ٹائم کرے کا پیر پتھان محمد 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 خاندین خاندین کا دیپ شریف موسیقی جو اس جگہ کی اچھی بات تھی وہ یہ کہ روڈ بیشک ذرا خستہ حال تھی لیکن دونوں اطراف پہ بہت ہی خوبصورت قسم کی فصلیں لگی ہوئی تھی صبح صبح کا ٹائم اور گاؤں کی یہ ایک روڈ تھی جہاں پر ہم چل کے جا رہے تھے اور ایک سپیسفک گاؤں میں صبح صبح کے وقت ایک سپیسفک تازگی ہوتی ہے اور ایک سپیسفک قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو وہ لوگ ضرور جانتے ہوں گے جو گاؤں جاتے رہتے ہیں یا ان کا کسی گاؤں سے تعلق ہے وہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس طریقے کی ایک فریشنس کی بات کر رہا ہوں کچھ دیر مزید اس تنگ سی روڈ پر چلنے کے بعد ہم پہنچ گے ڈیپ شریف کے مزار میں اور یہاں پر زیادہ انفرمیشن تو نہیں تھی کہ اس مزار کے بارے میں اور کوئی اس وقت شخص بھی موجود نہیں تھا دروازے گھتالا لگا ہوا تھا تو ہم نے کاری وہاں پر کھڑی کی اور پھر خود ایکسپلور کرنے کے لیے نکل گئے ہم دیپ شریف پہلتا ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ آگے راستہ کھاں سے جاتا ہے اور کیا ہے یہ ہے جاتے وہ ٹی یہ ہے جو پتھر ہے گولے گولے بعض اقاط اس قسم کے اتوارڈز جس میں آپ کے ساتھ کوئی گائیڈ نہیں کوس لاتے اس جگہ کی انفرمیشن نہیں لاتی تو وہاں کا ٹریپ اتنا زیادہ نالوجیبل نہیں رہتا مومن کہیں بھی میں جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے کوئی نہ کوئی لوکل بندہ مل جاتا ہے جن سے اس علاقے کی اس جگہ کی انفرمیشن مل جاتی ہے تو پسٹ ہینڈ انفرمیشن لیکن یہاں پر انفرشنٹلی صبح صبح کا ٹائم تھا تو کوئی جو یہاں پہ درگا تھی وہاں پہ بھی کوئی موجود نہیں تھا تالہ لگا ہوا تھا اور دوسرا جو چشمیں ہیں اس کے بارے میں بھی ملید انفرمیشن ہیں یہاں سے گزر رہا تھا اس سے ہم نے پوچھا کہ کہاں پہ ہے چشمیں تو اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ یہاں سے چلے جائے تو وہاں تک ہم پہنچ دو گئے لیکن فردر انفرمیشن اس کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں وہ انفرشنٹلی کلیکٹ کرنا ناکام رہے وہ خیر کہیں سے ملے گی تو میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں وزید انفرمیشن جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ایڈ کر دی جائے تاکہ جو کوئی جاننا چاہتا ہے اس سے آسانی سے مل جائے تو برحال ہم وہاں پر پہنچے اور پہنچ کے ہم نے جو چشموں کا کہہ رہے ہیں وہاں پہ اس کو دیکھا اس کے بعد وہاں سے تھوڑا سا فردر ایکسپلور کرنے کے لئے ہم نے اپنے رون کوڑایا تاکہ یہاں تھوڑا سا جو ہے ویو اس میں ایک قریب ہی تھوڑی سا فال بھی تھی تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور شورٹ موسافر 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 بلوگ کسی بھی طرح ایک پرفیکٹ بلوگ نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ کبھی ہم نے ایسا قلیم نہیں کیا کہ ہم بہت آؤٹ کلاس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن یہ ایک کوشش ہے ہمارے اس خوبصورت پاکستان کو فردر ایکسپلور کرنے کی دیکھنے کی اور پھر وہ ہی ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کیونکہ ہر کوئی ٹریول نہیں کر سکتا آج کل جو حالات ہیں اور جو سیچویشنز ہوتی ہیں ہر کوئی ان جگہوں پر جا نہیں سکتا لیکن ان ویڈیوز کے درہو وہ ان جگہوں کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نہیں جا سکتا تھا یا ابھی بھی نہیں جا سکا ہوں لیکن ان جگہوں کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں بہت مجھے اچھا لگتا ہے یہی کوشش ہے کہ جو ایسی خوبصورتی ہے ایسی لوکیشنز ان کے بارے میں انفرمیشن شیئر کی جائے ویڈیوز شیئر کی جائے تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے لوگوں کو اور پھر جب وہ جانا چاہیں تو تھوڑا سا زیادہ انفرمیشن کے ساتھ وہ وہاں پر جا سکیں اور تھوڑی سی ایکسپیکٹیشنز ان کو ہو کہ وہاں پر جا کے ان کو دکھے گا کیا تو آپ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کر دیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کے فیڈبیک کی وجہ سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور کیا چیز ہے جو بہتر ہے جو لوگوں کو پسند آرہی ہے اپنا خیال لکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لاؤگ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ